موسیقی 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 رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے پہلا روزہ آج کمپلیٹ ہوا ہے آپ سب لوگوں کا روزہ کیسا گیا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور نیکی کے مہینے میں نیکی کرنا ضرور بنتا ہے جسٹ میرے ایک ویڈیو کو آپ لائک کر دیں گے تو بس میرے کام کو اپریشیئٹ کرنا ہوگا جس سے میرا دل خوش ہو جائے گا اور کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو رب تو ضرور خوش ہوتا ہی ہے میرا رمضان کا روٹین ہے نا تھوڑا ہٹ کے ہی ہوتا ہے ایکچولی میں فضر کی نماز پڑھ کے نیند لگی تو سوتی ہوں نہیں تو سات آٹھ بجے سوتی ہوں تو پھر ضوہر کی نماز کو اٹھتی ہوں اس کے بعد تو نیند آئی تو ایک جھلک نہ آئے تو پھر دوسرے دن ہی سیری کر کے فضر کی نماز پڑھ کے ایسا روٹین چلتا ہے میرا تو پھر میرے کپڑے دھول رہے ہیں یہ دیڑ بجے لگ بھگ دو بجے کے آس پاس کپڑے دھول گئے چپل نہیں بہنی تھی پیر جل رہے تھے تو پھر آپ نے دیکھا جسٹ ایک سیکنڈ پہلے جسٹ میں باہر آئی تو ہلکی چھاؤں آگئی ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے میں ابھی ایڈٹ کر رہی ہوں تو مجھے فیل ہوا میں چپل پہنے کے لیے ریٹن ہوئی اور واپس کپڑے دالنے کے لیے آئی تو چھاؤں آگئی اللہ نے روزدار کے اوپر چھاؤں کر دیا شکر ہے اللہ شکر ہے پل پل اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے سامنے میں کیا بول رہی تھی بھول گئی چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تجھے خوشی پیپر فائنل ہے بلکو ہے چھٹیاں مل رہی بلکو کیونکہ آج دونو کیونکہ آج ایک دم چہرہ چمک رہا تیرا دونو کل کون سا ہے جوگرافی جوگرافی ہے گھر کے چھوٹے موٹے کام ختم کر کے میں نے زہر کی نماز پڑھ لی ہے ابھی ادھر ہی بیٹھک ماروں گی اثر کی نماز تک مطلب قرآن تصویر وغیرہ جو جو ہوتا ہے پڑھتے رہوں گی سکون کے ساتھ دیکھیں ابھی میں اثر کی نماز پڑھ کر اٹھی ہوں اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اثر کی نماز جلدی پڑھتی ہوں کیونکہ اللہ کو تیسری نماز پسند ہے اور اللہ کو یہ نماز جلدی پڑھنا پسند ہے میں نے سنا ہے تو زہر تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے میں اثر کو میکسیمم کوشش کرتی ہوں پہلے وقت میں ہی پڑھنے کی اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے جا رہا ہے روزہ ابھی تو دیکھیں میرا تو ہے تھوڑا سا قرآن پڑھنا ہو گیا کافی ساری تذبیح پڑھنا ہو گیا اور ابھی میں آ گئی ہوں چولے کے پاس افتیار کی تیاری کروں گی ابھی یہ پورے رمضان میں جیسے آپ کو 8, 10, 15, 20 میرے چینل پر ہے ہمیشہ چار لوگوں کی یا چھے لوگوں کی ملتی ہے ابھی یہ تھوڑی بڑی ریسیپی ہی ملیں گی چلیے ریسیپی شیروع کرتے ہیں پہلے ویڈیو نہیں بناتی تو مجھے دھیان میں رہتا تھا کہ یہ نیت کے ساتھ ہی پکانا ہے پر اب ویڈیو بنا رہی ہوں کیمرا صحیح لگا ہے کہ نہیں باقی بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں میرے حلپر آتے ہیں بکریاں پکارتی ہیں مطلب اتنے کام ہوتے ہیں مجھے سبھی طرف دھیان دینا پڑتا ہے تو مجھے یہ دعا اور نیت بار بار بھولے جا رہی ہے تو اس لئے میں نے پہلا کام کیا اس کو لکھ کر لگانے کا سامنے جیسے ہی نگاں لگے تو میں پڑھ لوں اور اسی بیچ میں دیکھئے میں نے صبح فضل کے ساتھ ہی چنا چار پاش مٹی اور مٹر بھی چار پاش مٹی تھوڑا ہلکے گرم پانی میں بھیگو لیا تھا ابھی اسے دونوں ترپ الگ الگ ہی سیٹی لگا رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی نہ مٹر زیادہ گلے اور نہ ہی چنا زیادہ گلے اس کے ساتھ میں نے پاس سے چھے آلو بھی اُبال لیے ہیں آلو کا چھلکا نکال دیا اور ادھر آٹا گوند رہی ہوں لگ بھگ دو بڑی کٹوری میدہ لیا ہے آدھی بڑی کٹوری گہو کا آٹا دو نیوالے موٹا روا لیا ہے موٹا روا مطلب سوجی ہوتی ہے نا وائٹ والی وہی مطلب لگ بھگ یہ ہے نا پونہ کلو کے آس پاس آٹا گوند گیا تھا اس میں میں نے ایک چمچ گھی ڈالا ہے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور ون فور چمچ کھانے کا سوڑا بھی ڈالا ہے چلتے چلتے آپ کو سب دیکھتا جائے گا اور دیکھئے اس آٹے کو میں نے ہلکے گنگونے پانی سے گوندا ہے اور آدھا ایک گھنٹا تک اسے ایسے ہی بھیگنے کے لیے چھوڑی تھی آٹا جتنا گھٹ ہوگا پوریاں اتنا تیل نہیں پکڑیں اور لیکن کھانے میں کھچی کچی رہیں گی تو اس لیے آٹے کو پرفیکٹ ہی گوننا ضروری ہے اس کے بعد ادھر آلو کٹ کر لیے دو ٹاماتر لیے ہیں بڑے سائز کے اور ایک مٹھی ہرادنیا کٹ کر رہی ہوں مجھے ٹاماتر پیس کر ڈالنا پسند نہیں ہے اس میں ہلکی کڑوٹ اپنا آتا ہے مطلب بیج پیس جاتے ہیں اس لیے چلیے میں نے بڑی سی کڑائی گرم رکھی ہے لگ بگ یہ چھے سات لٹر کی کڑائی ہے اس کے اندر مسالہ پیسا تھا وہ مسالہ نیچے فریج میں رکھا تھا فریزر میں نہیں رکھا تھا اپنے دیکھا ہوں گا اس کا ایک بڑا چمچ ڈال دیا تھوڑے سے تیز پتے اور ایک چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ زیرہ پاورڈر تین چمچ لال میرچ پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر اور آدھا چمچ بعد میں ایڈ بھی کیا تھا اور ایک چمچ تھوڑا سا گولڈن چمچ لائی ہونا تو بڑا ہے وہ تو بھر کے ایک چمچ نمک ڈال کر ٹماٹر کو اچھے سے گلا لیا تھا اس کے بعد آلو ڈال کر پاچ منٹ تک پکا لیا اور یہ دیکھئے مٹر کتنے پرفیکٹ گلے ہیں اور چنا کتنا پرفیکٹ گلا ہے بس برطن تھوڑا بھر جائیں گے لیکن سبج دکھنے میں بھی اچھی لگے گی کھانے میں بھی بہت تیسٹی بنی تھی افتیار کے سمیں کھائی اور ایک چمچ لال میج جس میں جا سکتی تھی مطلب روزداروں کے حساب سے ہی اور لگ بھگ میں نے اس میں پونہ لٹر اتنا ہی پانی بھی ڈالا ہے گری بھی کافی اچھی بنی تھی نہ پتلی نہ گاڑی چک چک کے بناتی ہوں تب اتنا پرفیکٹ نہیں بنتا ہے اللہ کے کرم سے اندازہ لگا کر بنائی تو ما شاء اللہ اللہ بھی روزداروں کو ہمیشہ خوش کرنا چاہتا ہے اسی بیچ میں اندازہ لگا کر اور پونہ چمش نمک ڈالا اور اوپر سے کچن کنگ مسالہ ڈال دیا اور ڈھک کر آرام سے دس منٹ چھڑ سے تیل گرم کیا پیاز ڈالی اور ایک چھٹکی گرم مسالہ ڈالا ہے دو چھوٹے ہری میرچ آدھا چمچ حلدی پاورڈر ڈالی ہے اس میں زیادہ کچھ بھی نہیں جاتا ہے پر اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ کھچڑی اگر آپ کو سردی زخام ہوئی لیا ہے تب ہی کھچڑی پرفیکٹ بنتی ہے اوپر سے ایک چمچ ڈالڈا ڈالا اور تھوڑا سا ہرادھنیا ڈالا نمک ہمیشہ کی طرح ایک چمچ سوا چمچ ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں ماشاء اللہ سبزی کا لک دیکھا آپ نے بہت پرفیکٹ بنی تھی کوئی بھی چیز نہ ہی کچ رہ گئی تھی اور اسی بیچ میں آٹا بھی گیا میں نے بڑی سی کڑائی کو بہت آرام سے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر ادھر رکھ دیا ہے اور دوسری بڑی سی کڑائی رکھی ہے اس میں تیل گرم رکھا ہے اور یہ دیکھئے آٹا اچھے سے گون کر پیڑے بنا رہی ہوں یہ جسٹ ویڈیو کے لئے کلپ آ جائے بعد میں میں کیا کرتی ہوں دو حصے کر دیتی ہوں ایک حصے کے پیڑے بنا کر بیل لیتی ہوں پھر دوسرے حصے کے پیڑے بنا کر بیل لیتی ہوں کیونکہ میں اکیلے ہی بیلتی ہوں اور اکیلے ہی فرائی کرتی ہوں اگر پوریاں زیادہ سوک جائے تو پھر درائی درائی ہوتی ہے اور کیا بولتے ہوں پپڑ خستار بن جاتی ہیں تو پوریاں نہیں بنتے ہیں اسی بیچ میں دیکھئے میرا تیل بھی گرم ہو گیا ہے اور پوریاں پکڑے نہیں کچھ ہوا پر ایسا کیوں فوٹ رہے تھے یہ میرے بھی سمجھ میں نہیں آیا شاید گھی دالنے کی وجہ سے گھی کے کن کہیں کہیں رہے گئے وہ جہاں سے گھی پگل گیا وہ ہ سے فٹ گیا ایسا مجھے لگتا ہے چلی یہ کام اگر نہ کرے نہ پھر اگر روزہ چھوڑنے کے بعد مجھے زیادہ تکلیف ہو تو پھر کل کا پورا پریشان ہو جاؤں گی یوسف کا پیپر ہے تو میں ہاتھے ہاتھ یہ سارے کام کر رہی ہوں تاکہ عشان کی نماز بھی میں صحیح سے پڑ سکھوں میں نے پہلے بھی بتایا ہے روزہ چھوڑنے کے بعد مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ماشاء اللہ ابھی تک تو احساس بھی نہیں ہوا ہے صرف سردرد کے علاوہ باقی تو اللہ کی رحمت ہے چلیے پکوڑے بھی روزدار کی جان ہے مطلب میری ہی بہت لوگوں کو پسند بھی ہوتے ہوں گے پر مجھے ہے بہت جب غصہ آتا ہے بریانی کھجڑی پپٹ دیئے تو میرا غصہ شانت ہو جاتا ہے چلیے ایک آلو کھس لیا ہے چار پچ موٹھی بیشن کا آٹا ون فور چمچ نمک اور دو تین چھوٹکی کھانے کا سوڑا اور ون فور چمچ اجوائن ڈال پھر ایک آلو کے ہی فرائی کر لی اس میں سے آدھا آٹا بچ گیا ہے اسے اٹھا کر میں نے فریج میں رکھ دیا ہے کل اس کے ہی کچھ اور دوسرے پکوڑے بنا لوں گی جسٹ میرے لیے ہی بنا تیل گرم ہونے جسٹ اس میں چھوڑ دیا تیل گرم ہوا ہے اور جلدی جلدی میں نے آلو چھوڑے ہیں اور میں یہ کام بہت جلدی کرتی ہوں کیونکہ دس سے پندرہ منٹ پہلے میرا کام یہ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ دستر خان پر اللہ کے نعمتوں کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنے کا تھوڑا سا دس منٹ تو موقع ملے نے نام بھی بتایا یہ دو مسلم فیمیلی ہیں تو میں ہمیشہ ان کا حصہ رکھ کر ہی بناتی ہوں اور یہ بڑے والا مزید میں جائے گا ویسے پاتری ساب رہیں تو یہ فروٹ کی پلیٹ وغیرہ بہت بھرتی ہے کھاؤ نہ کھاؤ وہ کٹ کر کے ہی رکھیں گے میں ہی اتنا زیادہ کٹ نہیں کرتی ہوں پر آج پہلا روزہ ہے تو چلیے ڈسیپلین سے چلتے ہیں اور ماشاء اللہ دیکھئے کھچڑی کتنی اچھی بن گئی ہے پر یہ ہلکے جاڑے چاول ہے میرا تو ویڈیو رہ ہی جا رہا ہے چاول کے بارے میں بنانے کا بناؤں گی جس کو گڑ بڑ ہے وہ کمنٹ بھی نہیں کرتے نا تو اس لئے ویڈیو سپیچ رہ جاتے ہیں دیکھئے اللہ کا شکر ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے کا میں نے ٹائم نکال ہی لیا دعائیں پڑ رہی تھی اس بیچ میں مجھے لگا ایک سیکنڈ کے لئے اس نے برموڑا نہیں پہنا ہے پھر سے 3 4 تھی پہنا ہے پھر میں بھولی یہ اوپر کیوں دالا اتنا غصہ آیا تھا تو اسے چٹاک سے مار بھی دالی تو امی میں پورا پہنا ہوں کتا زور مارے مجھے بلکر آدھی دعا پڑھتے پڑھتے اسے ڈاٹی دی نو فٹاک سے توبہ توبہ کری آپ کیسے توبہ توبہ کرتے ہیں مجھے تو بچپن میں ایسے ہی سکھایا اس تک اللہ کرنے کا طریقہ چلیے اسی بیچ میں روزہ افتیار بھی ہو گیا میں روزہ یہ بول کر ہی چھوڑتی ہوں اللہ میں نے تیرے لئے ہوں تو میرا روزہ تیرے دربار میں قبول کر اور میرا روزہ ہلکا جائے آسان جائے مجھے غصہ نہ آئے کوئی گناہ نہ ہو تکلیف نہ ہو میری اس طرح سے حفاظت کر ایسی دعائیں کرتی ہوں اور رمضان بھر کے ماشاء اللہ اللہ سے بہت باتیں ہوتی ہیں کبھی کبھار تو پیچھے سے آواز دیتے ہیں تب بھی میں سن نہیں پاتی ہوں اور وہ بولتے ہیں اللہ کی بندی کہاں انسانوں کے ساتھ بات کرنے والی ہے پھر پوچھتی ہوں آپ نے آواز دیئے کیا جی بلکر ہاں میں دو بار آواز دیا مطلب تھوڑا سا زیادہ ہی مشغول ہوتی ہوں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں چلی آم تو اتنا کھٹا تھا یوسف بول رہا ہے امی اس کو صرف کلر مارے ہیں آپ مت کھاؤ پھر سوٹ جائیں گے آپ کو بڑی پین ہوگا ایکچیلی وہ مزید جانے والا تھا کوئی نہیں ہے گھر میں اببہ بھی نہیں بھائی بھی نہیں تو میں تمہارے ساتھ ہی روزہ چھوڑتا ہوں کر بول کے بیٹھا ہے پھر میں بھولی نہیں بیٹے تو جا سکتا ہے نہیں آپ کے لئے رکھوں گا بولا تو اب اس کو وہ بھولی لیکن روزہ چھوٹے چھوٹے فٹاک سے آزان کی آواز آئی تو اسے بھگائی چل بیٹے روزہ تو چھوڑ لیا تُو نے میرے ساتھ جا نماز پڑھ کے آ بول کر پھر بھاگ کر نماز پڑھ کے آ پڑھ کھچڑی کھایا ہے ویڈیو تھوڑا بھی پسند آیا ہو تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں پلیز لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ